بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ کریم محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم ہم سورة المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے کل ایک معافی چاہتا ہوں مسورہ النساء کے مطالعہ کر رہے ہیں میں نے کل ایک آیت کا مقتصر سا ترجمہ پیش کیا تھا اور یہ کہ اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہِ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو بات یہ ہے کہ راہِ حق اللہ تعالی نے جو دکھائی ہے ایک تو وہ قرآن ہے اور ایک وہ حکمت ہے جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں یعلمهم الكتاب والحکمہ کہ نبی کے کاموں میں سے چار کام ہیں نا تلاوت تذکیہ تعلیم کتاب تعلیم حکمت آخری دو کام ہیں یعلمهم الكتاب وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے یہ حکمت کیا ہے بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ کہ جو اللہ تعالی نے تمہیں نظر عطا فرمائی ہے جیسے دکھایا ہے تو ایک تو یہ نظری ہدایت ہے قرآن مجید اور ایک عملی ہدایت ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ آپ کی سنت جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اتباع کرنا پڑے گا جیسے کہ پہلے آیتوں میں آ چکا کہ پوری کی پوری زندگی میں تمام معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل تسلیم کرنا پڑے گا اور اس انداز میں کہ دل میں کوئی تنگی بھی نہ ہو بہت خوش دلی کے ساتھ خواہ فیصلہ اپنے خلاف ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا ہوگا آگے چل کے ایک آیت جس میں بہت سخت وعید ہے وہ بیان کی جائے یو شاقق الرسول من بعد ما تبین اولوالہدہ ویتبع غیر سبیر المؤمنین نواللہی ما تولہ ونسلہی جہنم وساعت مصیرہ انشاءد ہے اگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے درہ حالے کے اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے انشاءد ہے اگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے درہ حالے کے اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بست ہو جانا یہ بدنصیبی کی انتہا ہے اور اس کی انتہا پر وہ لوگ پہنچے جو حضور کے زمانے میں منافقت سے کام لیتے رہے اور فرمایا کہ ان کی بدنصیبی کا ٹھکانا تو نہیں ہے لیکن جو راستہ انہوں نے خود اختیار کر لیا ہے اسی راستے پہ ہم ان کو اور آگے بڑھاتے چلے جائیں گے جس طرف وہ خود چل پڑا وہ پھر گیا ہم اسی طرح اس کو پھیر دیں گے یہ اللہ تعالی کی سنت ہے طریقہ ہے ہم راستے کا انتخاب کرتے ہیں نیکی کا راستہ برائی کا راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانی ساری کا راستہ یا مخالفت کا راستہ لیکن جو راستہ ہم اختیار کر لیتے ہیں جس کی ابتداء ہم کر لیتے ہیں انیشیٹیو ہم لے لیتے ہیں تو اس راستے پہ اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس کی توفیق دیتے چلے جاتے ہیں یہی بات ہے کہ یہ فرمائی جو اس طرف جانا چاہتے ہیں ہمیں اس طرف جانے کی اس کو ڈھیل دیتے ہیں راہیں ہموار کرتے چلے جاتے ہیں جو غلط راستے پہ جانا چاہتے ہیں تو ہم غلط راستے اس پہ کھولتے چلے جاتے ہیں ابھی اللہ تعالی نے ہمیں مات آنکھ کان جسم پاؤں یہ آزائے رئیسہ جو دیئے ہوئے ہیں ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ ہم سب یہ راستے پہ چلیں گے تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے غلط راستے پہ چلیں گے تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے ہاں یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد یہی ہاتھ یہی پاؤں یہی آنکھیں یہی کان یہی زبان یہ ہمارے خلاف استغاہ سے دائر کر دیں گے ہمارے خلاف شکایتیں کریں گے کہ اے پروردگار تو نے کس ظالم کے حوالے ہمیں کر دیا تھا ہم سے نیکی کا کام لینے کی بجائے ہم سے ظلم کرواتا رہا یہ گواہی بھی دیں گی شکایتیں بھی کریں گے یہی ہمارے آزائے جن پہ جو ہم چلتے ہیں تو ہمیں بڑے حسین لگتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں جن پہ تکیہ تھا وہی پتہ ہوا دینے لگے یہ تو وہاں چل کے پتہ چلے گا کہ یہ کس کے ہیں یہ تو امانتیں ہیں چند روزہ امانتیں ہیں یہ ہاتھ بھی یہ آنکھیں بھی کان بھی یہ پاؤں بھی یہ سب چیزیں یہ دولت بھی یہ جائداد اولاد یہ سب چیزیں یہ تو امانتیں ہیں اور جب یہ امانتیں اپنے اصلی مالک کی طرف لوگ جائیں گی تو پھر ہم سے پوچھیں گی کہ ہمیں کہاں کہاں کیسے کیسے تم زلیل کرتے رہے کیسے کیسے تم غلط استعمال کرتے رہے لیکن یہ کہ اس دنیا کی حد تک چونکہ یہ دنیا جائے انتہان ہے اللہ تعالی ہمارے لیے نیکی کے اسباب بھی فرام کر دیتے ہیں برائی کے اسباب بھی فرام کر دیتے ہیں جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں ہمارے راستے میں مال و جان صرف کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان پر کھولتے چلے جاتے ہیں اور فرمایا کہ جو لوگ پرائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں جس طرف پھل جاتے ہیں تو ہم ان کو اور آگے پھینکتے چلے جاتے ہیں اور ہب یہ کہ ہم ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہرے لگا دیتے ہیں ان کی آنکھوں میں پر پردے ڈال دیتے ہیں ہمارا بھی تو یہی ہے کوئی شخص ہماری مخالفت کرے ہم اس کو اپنے فنشنز میں بلائیں نہ آئے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے تو ان پر آئندہ کے لیے اس کو بلانا ہی چھوڑ دیتے ہیں اس پر دروازے ہی بند کر دیتے ہیں بلکل یہی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی آگے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ نبی کی مخالفت کرنا یہ منافقت کا کام ہے اور منافقت پہ تو قرآن مجید نے اتنی گفتگو کی ہے کہ میرے خیال کے مطابق غالباً کفر پہ اتنی گفتگو نہیں کی ہے اب یہ جو ساری آیات آ رہی ہیں یہ نفاق کے موضوع پر ہے اور منافقین کی علامات اور ان کی صفات اور ان کی سائیکالوجی کے بارے میں ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس موضوع پہ آج ذرا سا کھل کے بات کروں یہ سورہ النساء کی آیت نمبر ایک سو اڑتیس سے میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں یہ مجدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں یعنی دعویٰ ایمان کا اور یاری اہل کفر کے ساتھ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے مزاق اڑایا جا رہا ہے وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں یہ دینی غیرت کا تقاضہ ہے کہ اللہ کی آیات کے خلاف شاعر دینی کے خلاف حضور کے کسی حکم کے خلاف حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت اور آپ کے کسی عمل کے خلاف اگر کوئی شخص دریدہ دہنی کا مظاہرہ کرے اس پر مزاق بنانے کی کوشش کرے تو اس جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے اول تمو توڑ جواب دینا چاہیے اور اگر محسوس کرے کہ ماحول ایسا ہے کہ وہاں اس کی بات نہیں بنی گی تو اٹھ کے چلے جانا چاہیے اور اس وقت تک لوٹنا نہیں چاہیے جب تک کہ وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں جب تک کہ یہ بتمیز خط نہ ہو اس جگہ بیٹھنا جائج نہیں ہے اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو یعنی دین میں گپ شپ ہو رہی ہے لائٹ نور میں مزاق اڑائے جا رہا ہے شاعر دینی کا اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے تو فرمایے کہ اب تم بھی انہی میں سے ہو اس ساری حرکت میں تم شریک ہو چکے اگر تم نے اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے کہ یارم تم ہی میں سے تمہیں ہم مسلمان نہیں ہیں اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا پھر کفار سے کہیں گے کہ جناب دل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہی تھے ہم لڑ بھی تو سکتے تھے آپ کے خلاف لیکن ہم نے آپ کا ساتھ دیا اندر ہی اندر بس اللہ ہی تمہارے ان کے معاملہ کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے بس اتنا یاد رکھیں اگر اہل ایمان سچمچ اہل ایمان ہے تو ان کی صفوں میں ان کے معاشرے میں ان کے ملک میں منافقین خواہ مالدار ہوں خواہ ان کے پاس کسی دور میں اقتدار بھی رہا ہو اس کے باوجود وہ کبھی مسلمانوں پر اور اہل ایمان پر غالب نہیں آ سکیں گے وہ ہمیشہ ایسے طرف تو ہی رہیں گے اور ان کی اتنی علامات بتا دی گئی ہیں کہ اگر ذرا غور سے ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو ہمیں ایک ایک شخص کی شخصیت کھل کے سامنے آ جاتی فرماتے ہیں کہ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے جب یہ نماز کے لئے اٹھتے ہیں تو قسم ساتھے ہوئے اور مضبوراً پڑھنی پڑھ جائے تو بغیر وضو کے مہج لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں کفر اور ایمان کے دمیان ڈاما ڈول ہیں نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف جیسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے یہ بھٹکے ہوئے اس لئے نہیں کہ اللہ نے بھٹکا دیا ہے بلکہ اللہ نے اس لئے بھٹکا دیا ہے کہ انہوں نے بھٹکنا پسند فرمایا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سریح حجت دے دو یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر دیں ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور عجل عظیم عطا فرمائے گا آخر اللہ کو کیا بڑی ہے کہ تمہیں خامخا سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے ان آیات میں منافقین کی پوری ایک نفسیات دوان کر دی گئی ہے اور ایک اور بات بھی کہ دی گئی اور وہ بھی منافقین کی نفسیات میں سے ہے اسی سورہ نساء میں آیت نمبر جراسی میں اللہ تعالی یوں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جہاں کوئی اتمنان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں حالانکہ اگر یہ یعنی اس خبر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ مادود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیشے لگ گئے ہوتے ناظرین یہاں پہ اس بات کو منافقین کی علامت قرار دیا گیا کہ جہاں کوئی خبر ملی جس کی طرف لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھیں اس خبر کی سرخیاں شائع کر دی گئیں اس کو پھیلا دیا گیا آگے ارشاد ہوا کہ اسلامی نظام قائم ہو چکا پروان چڑھ چکا اور اس درجے پہ پہنچ چکا کہ پوری دنیا اب تم سے مایوس ہو چکی ہے اس بات سے مایوس ہو چکی ہے کہ وہ کبھی اسلام کا مقابلہ کر سکے اب وہ تمہیں اس بہانے یا اس بہانے نقصان پہنچانے کی ختم کرنے کی کوشش کریں گے نظریاتی طور پہ اسلام کا مقابلہ کرنے سے وہ مایوس ہو گئے ہیں یہ بات قرآن مجید میں ڈیور ہزار سال پہلے بران کر دی گئی انشاء دیگرامی ہے اليوم یعسل لذین کفروا من دینکم فلا تخشاہم وخشون فرمائے کہ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اس وقت دنیا میں کوئی نظریہ حیات کوئی دین کوئی مذہب کوئی آئیڈیولوجی ایسی نہیں ہے جب احسیت آئیڈیولوجی کے یوں گردن تان کے اسلام کے سامنے کھڑی ہو سکے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ آگے آ رہی ہے فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر دیا ہے دین مکمل ہو گیا اور اس طرح سے مکمل ہو گیا کہ نعمتیں پوری پوری اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت پر نشاور کی جا سکتی ہیں مسلمان پر نشاور کر دی اتماع میں دین بھی ہو گیا اکمال دین بھی ہو گیا اتماع میں نعمت بھی ہو گیا میں اس کے ساتھ بطور پر سے منظر کے دو تھی اور باتیں بتاؤں گا کہ اس کے بغیر یہ بات سمجھ پہ نہیں آئے گی ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی آئے رسول آئے انبیاء آئے وہ خاص علاقے کے لیے خاص قوم کے لیے اور خاص وقت کے لیے دیکھ لیجئے انجیل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آئے ہیں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے ہیں اور کنان کی عورت ان کے پاس آتی ہے اپنا ایک مسئلہ لے کے تو وہ معذرت کر دیتے ہیں تو بلو میں تیرے تو کنان سے آئی ہے بنی اسرائیل سے نہیں ہے میں تو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے آئے ہیں تو حضور سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ خاص قوموں کے لیے خاص علاقے کے لیے خاص وقت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دعوی قرآن مجید جیسے میں ملتا آپ پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں تمام قوموں کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں دوسری بات جو یہاں بیان کی وہ یہ کہ دین کو مکمل کر دیا گیا اس سے پہلے قرآن سے پہلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت سے پہلے جتنی شریعتیں آئیں وہ خاص قوم کے لیے خاص وقت کے لیے خاص علاقے کے لیے تھی اس لیے اس میں جو مسئلہتیں تھیں وہ وقتی تھی وہ علاقائی تھی وہ قومی تھی ان میں یونیورسیلٹی نہیں تھی آفاقیت نہیں تھی اس لیے وہ مکمل نہیں تھی یہاں آگے دین مکمل ہو گیا انسان ارتقائی منازل تہہ کرتے کرتے یہاں آکے اس درجے پہ پہنچا کہ اس سے کہہ دیا آج میں نے دین مکمل کر دیا دو باتیں ہو گئے تیسری بات کہہ دی گئی اور وہ یہ کہ اب آئندہ سے یہ دین بدل بھی نہیں سکے گا ہم نے یہ پیغام تمہاری طرف بھیجا ہے اور دیکھ لینا ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے اس کی حفاظت کی گئی اور دنیا گواہ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے یہ وہی کلام ہے ڈیٹھ ہزار سال پہلے موجود تھا اور چوتھی بات جو اس کی کرالری ہے کہ جب یہ تین باتیں ہو گئیں کہ اب نبوت علاقائی اور وقتی اور قومی نہیں رہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی کتاب مکمل ہو گئی شریعت مکمل ہو گئی نعمت مکمل ہو گئی اور تیسری بات کہ اس کی حفاظت کا بھی وعدہ ہو گیا تو چوتھی بات تو خود بخود آگئی کہ نبوت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے سورہ حضرات میں چل کے کہہ دیا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مَرْرِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء پر آخری مہر ہیں ان کا اختتام ہے تو یہ چار باتیں یہاں سے ثابت ہوتی ہیں اس موضوع کو ذرا سامبا کے جاری رکھیں گے تو آخر دعوان آلِ الحمدللہ اے اللہ پاک قیارِ نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتفر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین